بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈینٹس اس ویڈیو میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا میت فرسٹ یئر کی نیو اپ ڈیٹڈ پیرن سکیم دوہزہ چوبیس کے بارے میں یہ نیو اسلو دوہزہ چوبیس کے مطابق بنائی گئی ہے اور یہ فرسٹ اینویل اور سیکنڈ اینویل اگزام دوہزہ چوبیس کے لیے ویلڈ ہے آپ اس کو فالو کر کے اپنے اگزام میں بہت اچھے مارس لے سکتے ہیں اور سوڈینٹس اس ویڈیو میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کیسے آپ ایک دو یونٹ کر کے اپنے میت کا پیپر ایزیلی پاس کر سکتے ہیں اور کیسے آپ چند یونٹ کی تیاری سے اپنے میت کے پیپر میں بہت اچھے مارکس بھی حاصل کر سکتے ہیں یعنی کہ ایٹی پرشنٹ سے بھی اوپر مارکس حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ ان یونٹس کو کر لیتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے اور اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں سوڈینٹس سب سے پہلے آپ کو اپجیکٹی پیپر دیا جاتا ہے اور اس کے ٹوٹل بیس ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور ہر ایک ایم سی کیوز ایک نمبر کا ہوتا ہے اور اس اپجیکٹیو کو سالف کرنے کے لیے آپ کو ٹوٹل ٹائم تیس منٹ کا دیا جاتا ہے تو کوسٹن ون ایم سی کیوز تو اس میں جی کے ساتھ دو یا تین سال کے پاس پیپرز کے جو امسی کیوز ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے مارکس اور بھی بہتر ہو جائیں گے سٹوڈنیس نیکسٹ ہے ہمارے پاس سبجیکٹیو پیپر اور سبجیکٹیو پیپر کو سالو کرنے کے لیے دو گنڈے تیس منٹ کا وقت دیا جاتا ہے تو سبجیکٹیو پیپر میں سب سے پہلے کوسن نمبر ٹو شارٹ کوسن ہوتے ہیں اٹیمٹ اینی ایٹ اوٹ آف ٹویلو چاروں یونٹس میں سے تین تین شارٹ کوسن آئیں گے تو سٹوڈنس ان چاروں میں سے کوئی سے بھی تین یونٹ جو آپ کو بیسٹ آتے ہیں جو پہلے ہی آپ کو تیار ہیں ان کو آپ نے پریپیر کرنا ہے بڑی چھترہ سے تو انشاءاللہ یہ چائز کے ساتھ آپ کے آٹھ کوسن اٹیمٹ ہو جائیں گے نیکسٹ میں مہارے پاس کوسن نمبر تھری یہ بھی شارٹ کوسن ہوتے ہیں اٹیمٹ اینی ایٹ اوٹ آف ٹویلو آٹھ کوسن آپ نے سالو کرنا ہے اور ان کے ٹوٹل مارکس سولا ہوں گے ہر ایک شارٹ کوسن دو نمبر کا ہے اس میں یونٹ نمبر فائف سکس سیمن اور ایٹ چامل ہیں یونٹ نمبر فائف میں سے دو شارٹ کوسن یونٹ نمبر سکس میں سے چار شارٹ کوسن یونٹ نمبر سیمن میں سے تین شارٹ کوسن اور یونٹ نمبر ایٹ میں سے تین شارٹ کوسن آئیں گے سٹوڈنس یہاں پہ اگر آپ یونٹ نمبر فائف سیمن اور ایٹ کر لیتے ہیں یا اگر آپ یونٹ نمبر فائف سکس اور سیونٹ کر لیتے ہیں تو بھی آپ کے ایٹ جو قویسن ہے وہ ٹیمٹ ہو جائیں گے یا پھر آپ کوئی سے بھی تین یونٹ کر لیں جو آپ کو اچھے آتے ہیں تو آپ کے یہ کمپریٹلی آٹھ کے آٹھ قویسن سالو ہو جائیں گے تو سرونٹس آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کے انڈ میں میں آپ کو چند یونٹ بتاؤں گا جن سے آپ بہت اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں اور ایسے یونٹ بھی بتاؤں گا جن کو آپ تیار کر کے ایزیلی پاس بھی ہو سکتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس قویسن نمبر فور یہ بھی شارٹ قویسن ہیں یہاں پہ آپ نے نو شارٹ قویسن سالو کرنے ہیں اور ان کے ٹوٹل مارکس اٹھارہ ہیں اور ہر ایک قویسن دو نمبر کا ہی ہوگا تو سرونٹس یونٹ نمبر نائن میں سے تین شارٹ قویسن یونٹ نمبر ٹین میں سے تین شارٹ قویسن یونٹ نمبر الیون میں سے ایک شارٹ قویسن یونٹ نمبر ٹویل میں سے تین شارٹ قویسن اور یونٹ نمبر تھرٹین میں سے ایک شارٹ قویسن یونٹ نمبر فورٹین میں سے دو شارٹ قویسن آئیں گے سرونٹس یہ والا پورشن آپ کا ٹرگنومیٹری سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو سرونٹس اگر آپ یونٹ نائن ٹین اور ٹویلو کر لیں تو یہ آپ کے نائن کے نائن قویسن انشاءاللہ اٹیمٹ ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ اگر آپ جو 11 یونٹ ہے وہ بہت ہیزی ہے اس کے جو شارٹ کوئسن ہیں پہلے ایکسرسائز کے وہ کر لیتے ہیں تو چائز بھی آ جائے گی تو سٹوڈنٹس ان کو آپ نے اچھیتا سے پرپیر کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے اس میں بھی بہت اچھے مارکس آئیں گے اور سٹوڈنٹس ان کو ٹرگنومیٹری مشکل لگتی ہے وہ اگر آپ پاس پیپر بھی کر لیں تب بھی ان کے یہاں سے کافی مارکس امپروو ہو جائیں گے نیکس اجی سیکشن ٹو یہ لانگ قویسنز ہیں اٹیمٹ اینی تھری اوٹ آف فائف تین قویسن آپ نے سالو کرنے ہیں اور ان تینوں کے جو ٹوٹل مارکس ہوں گے وہ تھرٹی ہوں گے ہر ایک قویسن اے اور بی پارڈ کے ساتھ ہوگا اور ہر ایک پارڈ کے پانچ نمبر جیسے اے پارڈ کے پانچ بی پارڈ کے پانچ تو ٹوٹل ایک جو قویسن ہے وہ دس نمبر کا ہوگا اور ٹوٹل مارکس تھرٹی بنیں گے تو سوڑن یہاں پہ جو قویسن نمبر فائف ہے اس کا اے پارڈ یونی نمبر تھری میں سے اور بی پارڈ یونی نمبر فور میں سے آئے گا قویسن نمبر سکس کا اے پارڈ یونی نمبر فائف میں سے اور بی پارڈ یونی نمبر سکس میں سے آئے گا قویسن نمبر سیون کا اے پارڈ یونی نمبر سیون میں سے اور بی پارڈ یونی نمبر ایٹ میں سے آئے گا قویسن نمبر ایٹ کا جو اے پارڈ ہے وہ یونی نمبر نائن میں سے اور جو بی پارٹ یونٹ نمبر ٹین میں سے آئے گا اور جو قویسن نمبر نائن ہے اس کا اے پارٹ یونٹ نمبر ٹویل میں سے اور بی پارٹ یونٹ نمبر تھرٹین میں سے آئے گا سوڈنٹس یہاں پہ اگر آپ قویسن نمبر جو فائف ہے یعنی کہ یونٹ نمبر تھری فور اور جو قویسن نمبر ایٹ اور نائن ہے یعنی کہ یونٹ نمبر نائن ٹین اور ٹویل اور تھرٹین یہ والے یونٹس یعنی کہ یونٹ نمبر تھری فور 9 10 اور 12 13 یہ یونٹ اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کے تینوں کے تینوں جو question ہیں long question وہ completely attempt ہو جائیں گے یا پھر آپ کو جو یونٹ اچھے آتے ہیں وہ والی یونٹ آپ یہاں سے select کر لیں next جی جن سٹوڈنٹس کو math میں a plus grade یا 80 marks یا 90 marks چاہیے یعنی excellent marks چاہیے وہ اس scheme کو follow کریں اور جیسے جیسے میرے یونٹ سبتائے ہیں ایسے یونٹ select کر لیں اور اچھی سی تیاری کریں ساتھ mcqs کی بھی تیاری کریں انشاءاللہ ان کے marks بہت اچھے آئیں گے اور ساتھ اگر pass paper دو تین سال کے کار لیتے ہیں تو اور بھی بہتر ہو جائے گا اور یا پھر اچھے نمبر لنے کے لیے آپ ایسے کار لیں کہ یونٹ نمبر 3 4 کے ساتھ 5 6 اور trigonometry میں سے یونٹ نمبر 9 10 12 اور 13 کار لیتے ہیں اور ساتھ mcqs کار لیتے ہیں تو بھی آپ کے بہت اچھے marks آئیں گے اور اس کے علاوہ وہ والی students جن کی math کی بہت اچھی تیاری نہیں ہے اور وہ just math کا paper pass کرنا چاہتے ہیں اچھے نمبر کے ساتھ تو وہ ایسے کار لیں کہ یونٹ نمبر 3 اور اس کے ساتھ یونٹ نمبر 3 کے ساتھ trigonometry میں سے یونٹ نمبر 10 اور 12 کر لیں اور تین سال کے pass paper کر لیں اور mcqs تیار کر لیں math کے ان کے بھی انشاءاللہ pass بھی ہو جائیں گے اور نمبر بھی انشاءاللہ بہت اچھے آئیں گے اور دعا ہے کہ math کی paper میں تمہاری students کے بہت اچھے marks آئیں اور تمام students باس ہو جائیں اور comment box میں آمین لکھ دیں اس ویڈیو کو like کریں اور چینل کو subscribe کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں جزاک اللہ